بسم اللہ الرحمن الرحیم این ایت تین تیس هنگوچ کم سیت دا خیال زمان سیب دا انتقال دا وجنا دا غوی دا مرد دا وجنا خالی شویو پا آگے باندے پرون زمنی انتخابو شو او پاکستان طریق انصاف یو ظل بیا گٹا ترلاسکڑا آگے قومی سم لیتا دا پاکستان طریق انصاف امیدوار اولے گلے شو چی دا آگے نا پاکستان طریق انصاف ڈڈا کولا او آلتا نا استفاور کرده دا دا پاکستان طریق انصاف امیدوار ندیم خان سے پا دا غیر ٹاکنوکی شل ذرا او سوا او دو آویا وٹونا آغستی دی اور دا آگے نا پس پا دو ام نمبر باندے دا جمعیت علماء اسلام عباد اللہ سے اتل ذرا دو سوا او سلور سلویخ وٹونا آغستی دی دا این پی سعید امر تین ازار تین سو چودا توٹل پینزو میدوارانو دو باکی آزادو چاگے کہ اتیک احمد سید دو سو پشپن او محمد سید سید پینزویش اوٹونا آغستی دی دا قومی ساملے حل کوا او دا گا پینزو میدوارانو بیراد مقابلہ درے کسانووا او دا گا درے والو اوٹونا مگوگا دل چی بیس ہزار اٹھارہ ہزار او تین ہزار اوٹونا آغستی شوید تقریبا تقریبا کمونگا دا گا رینج او گورونو دونیم زورو اوٹونا زیاد دے وقت کے گٹا لیڈ چکم دے آغا پاکستان طریق انصاف تا ملو شوید دے پاکستان طریق انصاف دا گا ٹول امین ایس کم جدے وقت کے امران خان صاحب سر اولاد دی دا اوی کمیٹڈ ورکز دی اوی استفاہ ورکڑے واا او پاتے چکم اجلاسو چکلا دا گا ٹاکا نا کیا دا سپیکر دا پارا او دا گا قومی ساملے کے در اجلاسو دا وزیراعظم دا پارا نو آغا وقت کے چکم پارلیمانی پارٹی اجلاسو دا پاتے چیئرمین امران خان صاحب پر مشارع کینو ہے کہ دا فیصلہ ہو شوا چھے مونگ با دا قومی اسمبلے نشید ترونہ استفاہ ورکڑے او طول استفاہ ورکڑا او بیا آغا وقت ڈرپڈ سپیکر کاسم سوری صاحب اگا استفاقہ نے منظور حوم کرے خو بیا بات کے چکم وفاگی دے وقت کے دا قومی اسمبلے سپیکر راگے راجہ پر اشرف صاحب اگوی اگا استفاقہ نے واپس کرے خو بیرحال پاکستان در ایک انصاف صفہ ہوئے چھا اگوی پا قومی اسمبلے کے وقت ترون نگواری اور دا قومی اسمبلی چھے آغا تاکے اگوی دا اگوی خلاف تی اور اگوی دا پورا نظام خلاف راگتی دی نو اگوی دا قومی اسمبلے کے وقت ترون نگواری بار با اگوی کی نی اتجاج بکی ٹول استفاقہ نے ورکڑے منظور شوے بیا ریجیکٹ شوے خو یو جگم دے وقت کے نشستو ان اے تین تیس خلکم دا گوے چھے کی دی شی پاکستان در ایک انصاف دا گے پورا الیکشن پروسس نہ بائی کارٹو کی اگوی کی حصہ وانخلی خو اگوی حصہ واغستا اور یو بیانیا دا امران خان صاحب مخطراغلا چھے خلق اگوی سرہ اصم ولار دی اختلاف کی دی شی چھے وٹونا زیاد تی کم دی خوچ سمرہ ہم دی اگوی بیانیا خان صاحب سرہ و امران خان صاحب سرہ دا او خلق اگوی سرہ ولار دی دا دا ہنگو اولس دے وقت کے خبر مخطراغلا او اگوی دا گا ثابت کلا چھے دے وقت کے دا گزے دا دا گلا که خلق امین ایس چی دی اگا دا پاکستان تریک انصاف کتل گواڑی دا پاکستان تریک انصاف چھے کم سٹرٹیجی دا آیا دا گا سویٹ با اگوی روٹین کئی یا دا گا سویٹ با اگوی پریگ دی داگا سویٹ با انتخاب کی گی او کنا داگا سویٹ با اگوی دوبارہ انتخاب طرف تزی یا دا گا امین ای با حلف اخلی او کنا ولی چھے حلف با بیا اون داگا سپیکر دا اگوی ناخلی اوکا حلف اخلی داگا نظام با اگوی حصہ جوڑی گیا ایدوій حصہ جوڑ ج finalement غواڑی او کنا پتے باندے اسا پورے پاکستان تیری کے انصاف سا خاص چھٹے جیمہ خطانہ در آگلے خوشتر اسا پورے چکمہ خورا دا اگرے کے ان دا خورا دا چھے پاکستان تیری کے انصاف با چرتا ہم زمنی انتخاب کی گی اگرے کے بائی ساخ لی اور خوا سرا اور سرا چکم دا پورا ملک داگہ یوصل اور دریش حلکے اگوی استفاہ ور کردے دا علتا کہ گانے واپس راگلی دی اور اگرے نا اگوی سائٹ اگری درش شد دا داگہ حلکا چکم دے وقت کے اگوی تا خالی شوی دا یا داگہ حلکا اگوی تا ملوشوی ہوا دا غیر پا زمنی انتخاب کی پاکستان تیری کے انصاف گٹا کردے دا کمونگا خبروں کو داگہ زمنی انتخاب حوالے سرا نو دین اول سمرہ ہم زمنی انتخابات شوی دی دا یو دو دس زمنی انتخاباتو چاہیے کہ پاکستان تیری کے انصاف تا گٹا ملوشوی واخو زیادترہ اوی بیللیو کاغہ دا نوخار زمنی انتخابی کاغہ سند کیوی انٹریریر سند کی دننوی پا کراچے کیوی یا کمونگا گروہ پا پنجاب کے دا کم دے کم دے کم زمنی انتخاب شوی دے پاکستان تیری کے انصاف ازدکی تا شکست شوی دے ما سوائے دا یو دو حلکو کم چپیو پا خیبر پاکتون خواہ کیوا یا پا پنجاب کیوا خوب منگا گتل چاگی نا پس یو منظم طریقے سرہ امران خان سے بار رووتا اتجاج جاوکا جلسے جلسونے اکڑل اور سنگا آگوی دے وقت کی خپل سٹرنٹ شوکا نو آگے سٹرنٹ نا دا خبر کلیر کی گی لے گیا چھے پاکستان تیری کے انصاف یا زل بیا دان دا پولیٹیکل بائیلش طرف تا پولیٹیکل گین طرف تا راوس تلغواڑی دا گا چکم دا ہنگو دا حلکوہ خیال زمان سے دیخوا دوزالا امینے پاتے شوی دے دا دوزار تیرانا اٹھارا پوری ہم اگر دا پاکستان تیری کے انصاف امینے ہو اور بیا اٹھارا نوالا تلکال دوزارا دویش پوری چکر داگوی انتکال او شو آگے دوران ہم اگر امینے پاتے شوی او داگوی انتکال نا پس اوز داگوی پس سٹرنٹ باندے دے سرا سرا کموں داگا علاقے خبروں کو گرمی ڈراز جاتاوا داگا حلکا الیکشن جکموں اگر پا لسم اپریلو بیا اول لسم اپریل تلالو وجہ داوا چے قومی اساملی تحلیل شوا بیا صدر تحلیل کیولو فیسا چے کموا سوپریم پورٹ واپس واقشتا قومی اساملی پا خپل زیرالا دوبارہ تکم یا شیڈولو دا الیکشن اگر الیکشن کمیشن بیا جاری که مخکی ایسار که نو دوبارہ چے کلا الیکشن اوشو الیکشن دا پارا اول لسم تاریخ اٹا کلی شوا یو آفتا نورا هم کمپین دا پارا ملاو شوا و آغا یو آفتا که دننا امران خان صاحب جلسے اوکڑے پی خور کم جلسا اوکڑا اگوی پا کراچے کم جلسا اوکڑا دا اگوی جلسا بیا زائری خبر دا اثر لری او آغا اثر مونگتا دا هنگو پا داگا زمنی انتخاب کی اخکارا شو دا غزمنی انتخاب کے دننا چے کم ووٹونا پول شوی دی اگوی کمونگا او گورو نو ووٹ دیر کم تقریبا سا دیارلیس فیصد دا ووٹ پول کردے شوی دے لکونا ووٹو درے لکونات ووٹو خو اگوی که ووٹ دیر زیاد کم دے ترن آوٹ انتہائی کمو تیرہ فیصد ترن آوٹ دا نش برابر دے کمونگ دا خبرو کچی پسلو که صرف دیارلس کسان روزینو دا دیر زیاد کم ترن آوٹ دے ترن آوٹ کمی دا سیاسی جماعتونو هم شکست دا گوی هم دے وقت که ناکامی دا چے خلقو داگے سسٹم نا سنگا لاس راخ کلو خلقو سنگا اڑا دے نا موڑ شو خکاری خدا سے چے ہنگو امران خان سراولار دے خو صرف دیارلس فیصد دا ووٹونا پول شوی دی کمونگا ایسا بولا گرو تقریبا سا اشبا فیصدونا زیاد چیاسی اشاریا پانچ فیصد آغا ووٹونا دی کم چڑو پول شوی نا دی خلق داڑا کور نا بار راوتی نا دی داگا لکونو خلق چکم کور کے دنانا پاتیشو دوی دا وجانا دا ٹوڈ سسٹم بلخواتا لارل بیرال اگوی کور کے پاتیشو اگوی رونو اطل اگوی ووٹوانا چاو خود داگا امینے چه دے ادر پورا حلکی امینے دے اور طولا حلکا با دا آغا الٹر ریپریزیڈنٹ کئی کاغوی رخوی او کبدوی ککم فیصلام آگا کئی کی دیشی داگا چیاسی ویسد که دا امران خان صاحب چکم ووٹوز دی اکم وی اور آغاوی طول راوتی وی اور باقی خلق دے وئی کاجم گای سرا نیو الال خود دا حلکا دے وقت که امران خان صاحب ولادا دا او داگا حل کواندے دا امران خان صاحب دے وقت که مونگتا ووٹ بینک کاری لگیا دے دے حلکی دننا صرف دا پاکستان تریک انصاف گھٹا ندا دیکی دن نور خوبری هم شوی دی زنانو حوالے سرا یا دیر غٹ خبر مخطر آگلے دے چه زنانو ووٹ پول نکا دیر کم تعداد دا زنانو رووت کمونگا اورال ترناو تو گروہ نوچه کم ووٹ پول شوی دے اگه که بیس فیصد دا زنانو ووٹ دے پول شوی ووٹ کے ٹوینٹی پرسنٹ آٹھ ہزار نزیاد ووٹ دا زنانو دے چونتیس ہزار نزیاد ووٹ دا ناری نو دے خو بیا ہم ویلی جزنانا با مختلف علاقوں کے دننا ایسار کلیشے ہوئے پچپن دا اگوی پولنگ سٹیشن ہوئے او زنانا ووٹ اچولو تا ندی پر خودلیشے ہوئے آخر ولے منگا اس ہم داگا مین سٹریم پاٹا ہے جے یوائی این پی پاکستان داری کے انصاف ولے اوز ہم زنانا ووٹ اچولو خلاف تی آخر ولے دا زنانا ووٹ دمرا اہمیت لری چنر ناری ناڈو غوڑنا چنر ناو ووٹ واچی پدی با خبر کوئی وڑشن دمینا پس تاوستا بورام کی وضل بیارک لوائیو من خبر کوئی دا هنگو زمنی انتخاب حوالے سرا او دا غا زمنی انتخاب کے کمونگا او گورو نو تقریبا تین لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو انیس ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹس دی او آغے کی پول شوی دی تریالیس ہزار ایک سو اڑتالیس کمچہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد جوڑی گی کمونگا تا زناناو گا تا زناناو ووٹ او گورو نو آغا چکم پول شوی دے آغا آٹھ ہزار اٹھ سو پینتالیس دے خود دلتاکے چکم ریجسٹرڈ ووٹس دی اگر ایک لاکھ اٹھتیس ہزار تین سو چھیت تر دی دا چکم ووٹ پول شوی دے زیاد کم دے دا ریجسٹرڈ زناناو ووٹ او پول شوی دا زناناو ووٹ کمونگا دا کمپیرزن موکو نو دا تقریبا تقریبا سو شپاگ یا شپاگ نیم فیصد جوڑی گی کمچہ انتہائی کم دے او دا زناناو ووٹ پول کے دو کمی چے دے دے حوالے سرا ذریع دا ہوئی چلتا مختلف زی کے جرگیشی وی دی او اوی بیا چکم پینز پنزو دا زناناو پولنگ سٹیشن نوے ال تاکے اوی کوشش دا ہو معاید دا شوی دا چھوی دا نوے ووٹ نا چایی اخیر والے زناناو والے ووٹ نا چایی اسے ہم ال تاکے دمرا کم ترن اوٹو چے صرف تیرہ فیصد خلق راوتی دی میڈم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور میڈم یہی سوال عورت کا ووٹ اتنی اہمیت ہے اس کے ووٹ کی تو اس کے ووٹ کو روکا کیوں جا رہا ہے کیوں اس کو حق استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا ہے برابر کی شہری تو وہ بھی ہے الٹا اگر دیکھا جائے تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ نسل ساری اسی سے آگے بڑھتی ہے ان مردوں کو اسی عورت نے پیدا کیا ہے لیکن ووٹ ڈالتے وقت اس عورت کو وہ حق نہیں مل رہا وجہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا بات کرنے کا دیکھیں یہ تو ہمارے ہمیشہ سے یہ ٹرائبل کلچر رہا ہے اور عورتوں کو جب بھی اس قسم کی ووٹنگ کا یا کھڑے ہونے کا از ایک انٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کبھی بھی نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ یہ پاور پولٹکس جو ہے ہمارے ہاں کے مرد چاہتے ہیں کہ انہی کے ہاتھ میں رہے تو یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو نہیں آگے آنے دیا جاتا اور میڈم یہ جو کیونکہ آپ نے پہلے بھی کافی کام کیا جو بیس اٹھارہ میں انتخابات ہوئے آپ نے مختلف حلقے دیکھے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس نے ہر ایک حلقے کا علق سے جائزہ لیا ہمارا الیکشن ایکٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو کچھ ابھی ہنگو میں ہوا اگر کمپیرزن کریں دیکھیں الیکشن ایکٹ تو بہت واضح ہے سپیشلی دوہزار سترہ میں جو سیکشن نائن ہے جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو داخل کیا گیا ہے کہ اگر عورتوں کا ٹین پرسنٹ بوٹ کاؤنٹ کم ہوگا تو وہ حلقے جو ہیں نال انوائیڈ ہو جائیں گے اس کو پھر ہم نے دیکھا ایکسرسائز ہوا یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی کے ٹینڈی سی تھا شانگلا کا شاید وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے ووٹ کم تھے چھ پرسنٹ ہے یا پانچ پرسنٹ ہے شاید اور وہ کاؤنٹ پھر وائد ہو گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن رولز تک تو بہت اچھا ہے جو کیا گیا ہے لیکن اس میں ہیچ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ خود سے وہ لوگ وائد نہیں کر سکتے اس کے لیے کسی کو شاید عدالت میں جا کے اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے اور میڈم یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹین پرسنٹ ووٹ تو یہ کیا پول ہوئے ووٹس کا ٹین پرسنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ریجسٹرڈ جو ووٹ ہے نہیں پورا ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اس کا ٹین پرسنٹ اچھا یعنی جو ابھی ہم نے اگر ہنگو کے ہم لوگ بات کریں تو یہاں پر جو کاسٹ ہوا ہے وہ بیس پرسنٹ بن رہا ہے لیکن جو وہاں پر جسٹرڈ ووٹ ہے اس کا ٹین پرسنٹ بن رہا ہے تو مطلب یہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ایسا سے کم ہو سکتا ہے دیکھیں خیر پہ نہیں ہے فہم صاحب بالکل بھی خیر نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر ٹین پرسنٹ کی بات ہو تاکہ ہر جگہ سے عورتوں کو لائے جائے سائم نے لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کیونکہ اب یہ آگاہی ہے اسپیشلی جو میں نے آپ کو بتایا شانگلاب کا بھی اور اس سے پہلے مزیرستان کا بھی کوئی تھا ایک تو اس کے ہوا بعد یہ آگاہی کم از کم ہے کہ یہ پولز جو ہیں وائیڈ ہو سکتے ہیں سو اب خود candidate بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی بڑی مطلب آپ کو کہنے جیسے چالبازی کی بات ہوتی ہے کہ اتنا ووٹ ڈالا جائے کہ جیت جائیں کیونکہ اس سے پہلے دو ہلکے جو تھے ہم نے دیکھا پیکے نائن ایٹی فائیو اور پیکے ٹوائنی ٹری میں تو اب یہ حد تو کوشش کی جاتی کہ عورتیں ووٹ ڈال دیں لیکن زیادہ کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا ہی جتنے سے کام نکلتا ہے اچھا میڈم آپ نے کافی جو ہمارا کاکس ایک ادارہ ہے جو ایک کمیٹی سی بنی ہے وومن پارلیمنٹرینز کی ان سے کافی لائزان سے کام بھی کیا ہے جو فیڈرل ہماری اس وقت ایمین ایز ہیں ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے ان سے بات کیے کافی کام کیا ہے دن پارٹی جو ایک خواتین کا کلچر ہے کیا کہیں گی کیا وہ بھی اس چیز کو اتنا ہی کم تر سمجھتا ہے کہ عورت ووٹ ڈالنے نہ آئے صرف مرد ہی ووٹ ڈالنے آئے یا صرف یہ علاقائی مسئلہ ہے پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل پارٹیوں کا مسئلہ ہے یہ مین سٹریم پارٹیوں کا مسئلہ ہے یہ جو پارٹیوں کی جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن ہمارا سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری وہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی جو اپنے آپ کو پرگریسیف کہتی ہیں وہ بھی اس مسئلے پہ پیچھے ہو جاتی ہیں یہاں دیکھیں یہ جو آپ الیکشنجز کا ذکر کریں یہاں بھی کہتے ہیں کہ جرگہ بیٹھا تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اگری کیا اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے دستخد بھی کیے ہوتے ہیں لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے ڈسٹک کے عودے دار کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیتی اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈسٹک کا عودے دار جو ہے ان کے اپنے فیفسلوں میں ہی آزاد ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ سے لیتے ہیں تو آپ اپنے پارٹی کی جو مین لائن ہے اسی کو تو کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں اور عورتوں کی جوہاں تک اگر آپ بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں کی جو عورتیں ہیں چاہے وہ ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں وہ پارٹیوں کے اندر دوسرے درجے کی شہری ہیں ان کی وہ سے نہیں ہے آج بھی نہیں ہے سوائے ایک کا دو لوگوں کو چھوڑ کے کوئی کسی کی سے نہیں ہے خیبر پختنخواہ کی اسمبلی دیکھ لیں یا نیشنل اسمبلی دیکھ لیں کسی اسمبلی میں عورتوں کی وہ سے نہیں ہے جو مردوں کی ہے میڈم آپ بہت بڑی بات کر رہی ہیں اب مریم نواز صاحبہ اگر ہم دیکھ لیں یا مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھ لیں نون لیک کے اندر اگر ہم پی ٹائی کی بات کریں شیری مزاری صاحبہ ہو گئی یا پھر اس کے بعد ہماری ڈاکٹر سمیرہ شمس ہو گئی اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں شریر رحمان ہو گئی نگت اور اگزی ہو گئی دیکھیں میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ ایک دو کو چھوڑ کے پارٹی میں ایک دو لوگی ہوتے ہیں سمر بلو اور بی بی ہو گئی بس یہ ایک دو چار لوگ ہیں آپ کہتے ہیں باقی جو ہے پارٹی کے اندر اتنا اس طرح سے کام نہیں ہے نہیں لیکن دیکھیں اب آپ آج بھی دیکھ لیجئے مطلب میں شریر رحمان کی بات نہیں کرتی لیکن مریم مہم کارنگزیب کو آپ لے لیجئے کسی اور عساقہ خان اگراد اگرادار کے ساتھ کیا وہ برابر ہو جاتی ہیں وہاں پہ کسی طرح آپ سویرہ شمز کو دیکھ لیجئے اور یہاں کی کوئی لوکل پولیٹیشن کو دیکھ لیجئے جو آپ کے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ برابر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے آج بھی عورتوں کو وہ منسٹریوں دی جاتی ہیں ہمارے ہاں جو less important سمجھلی جاتی ہیں کوئی تھی منسٹری ہماری نظر میں تو less important نہیں ہے لیکن سملیوں کے اندر جن کو less important سمجھا جاتا ہے وہ دیا جاتا کے پی سملی میں تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں تو کوئی ابھی تک کوئی منسٹری نہیں بنایا گیا کسی عورت کو حالانکہ یہ بہت قابل ہوتے ہیں میری نظر میں لیکن پارٹی کی نظر میں ان کو وہ اہمیت نہیں ہوتی جو کہ مردوں کی ہوتی ہے سعی میڈمیز کابر way out کیا ہے اگر آپ سے جاننا چاہوں دو تین آسپیکٹ سے ایک تو یہ کہ لکھا ہوا قانون تو ہے لیکن اس کی implementation کیا سمجھتی ہیں اس میں election commission کتنا ذمہ دار ہے پھر اس کے بعد political parties اور آخر میں جو ہمارا ایک social sector ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں چاہے وہ informal sector کیوں نہ ہو وہاں پہ جو جرگیں ہیں مقامی امائدین ہیں وہاں پہ جو family system ہے ان سب پر کتنا اہم کردار ہے اس میں دیکھئے اس میں ایک تو یہ کہ ہماری عورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اور قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ لیکنیز رکھے جاتے ہیں شاید یہ بھی deliberately ہوتا ہے یہ جو election commission sorry election law ہے اس میں دیکھئے 10% بات کی گئی ہے overall votes کی اگر یہی 10% بات کی جائے کہ ہر election ہر polling station پہ 10% vote ڈالے جائیں گے اس حلقے میں جتنے بھی ہیں majority vote جتنے بھی ہیں تو پھر تو بات بنتی ہے ورنہ تو اسی طرح ہوگا کہ کسی ایک pocket میں تو ڈل جائیں گے باقی پورا علاقہ جو ہے رہ جائے گا کیونکہ وہاں پہ جرگہ ہوا ہوگا شہر میں ڈل جائیں گا اور باقی پورے حلقے تو سب سے پہلے تو election rules جو ہیں ان کے اندر تبدیلی کی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہر polling station کے اوپر کم از کم 10% عورتیں vote ڈالیں پھر چاہیے یہ مت ٹوٹے گی اور جہاں تک political parties کی بات ہے political parties کا بہت بڑا قصور ہے اس سارے کے اندر خود یہ political parties جو ہیں democratic نہیں ہیں اپنے انتظام کے اندر اپنے کام کے اندر انہا سنجیدہ ہیں یہ اور ان کو accountable کرنا پڑے گا اور تب ہی شرچیں جائے گی اور ہمارا جو informal sector ہے جو ہمارے گھروں کے اندر اس وقت مائے ہیں ہماری بہنیں ہیں ان در کردار اپنے بچوں کو جو گیٹ کرنے میں یا وہاں پہ علاقے کے اندر علاقائی لیول پہ ابھی بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے ہیں women consterز آئی ہیں chairmanز آئے ہیں ان در کردار کتنا اہم ہوگا دیکھیں بہت اہم ہے ظاہر ہے تبدیلی تو جو آتی ہے گھر سے آتی ہے محلے سے آتی ہے شہر سے آتی لیکن دیکھیں ہمارے اس سیٹ اپ کے اندر جو ہے political parties تو لوگوں کی ہوتی ہیں لوگوں سے عوام سے اٹھ کے آتی ہیں عوام کے لیے بنتی ہیں عوام کو کام چلانے کے لیے بنتی ہیں میں سمجھ نہیں political parties اگر ایک دفعہ یہ تحیہ کر لیں کہ ہم نے عورتوں کو لے کے آنا ہے تو پھر عام مقامی لیول پہ بھی تبدیلی آئے گی اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ عورتیں آئیں ہیں local councillor لیول پہ لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے عورتیں آئیں ہیں وہ اپنی election campaign وہ لڑکی عورتیں نہیں چلا سکتی تھی وہ لکھتی تھی زوجہ فلانے کو آپ دے دیں وہ vote دے دیں یا اس طرح کی چیزیں سو ہمارے ہاتھ تبدیلی جو ہے وہ بہت دفعہ ایسے ہے کہ اوپر کی سطح سے آنے چاہیے ہم یہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گھر اور محلے کے لیول سے آئے گی یہ بہت مشکل ہے یا اگر آئی بھی تو بہت ٹائم لگے گا اس میں political parties کو اور حکومت کو election commission کو action لینے پڑیں گے اور سخت کام کرنے پڑیں گے تب ہی شاید تبدیلی آسکے گی بہت بہت شکریہ شبینا آیاز سائے باردین لیٹر آرد فاؤنڈیشن خیبر پختون خواتا سنگہ واردل چاہوی زکر رکھا چے دو دری لیول بندے کارکول پکا دی یو خودا یو طول زیمواری دا پولیٹیکل پارٹی دا سمرا ہم دا پارٹا ہے مشاران دی سمرا ہم پولیٹیکل پارٹی دی این پی دا جے یوائی دا پاکستان تلیک انصاف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کما پارٹی ہم دا نو میں واخلے آگے پارٹا ہے مشاران چے کلپ پور پخپلا دا زنانہ ووٹنگ حوالے سر اخپل کردار دا نکی دا زنانہ ریستو دا پارا اگوی اخپل پارٹی موبیلیز نکی یا دا اگوی اگا اہدداران یا امی دواران چکم محلکہ کے دنے نوی اگوی موبیلیز نشی آئے پورا سزن دا اکڑا چکم دے وقت کے الیکشن ایکٹ تے اگا ام مبہمہ دے اگا کلیر ندے آئے کے دننا مسئلہ شتا اگا ہم لگ واضح کول پکار دی آواخرہ کے چکم دا منگا دے وقت کے خوین دے راغلی دی دا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے دننا دا اگوی کردار ہم دے صرف کور کے ناستانے پکار دا اگوی ہنگو کے دننا با وومن کونسٹرز راغلی بی دا اگوی ہنگوی کے دننا با ہم راغلی بی دا اگویم دا کردار دا خزی دا کورنر رئیس تے وے چرا شے او ووٹ واچھا وے دا خزو دا ہم ویلگواری صرف دا ندہ چی دا گا پاٹیانے دا خزو ووٹ دا پارکارو کی دا خزا چکم ووٹ اچھئی لگیا دا آغی تم پتی چا چا تا ووٹ اچھئی دا آغا منشور سدے دا آغا پلین سدے منصوبہ سدہ ترکیاتی پروگرام آغا سا سرپا سر وڑی آغا زنانا ہم ایڈوکیٹ کول دا دا گئی ومن کانسرزی مواری دا چا گا پاک پل اللہ کے دن نوگرزی آ دے خلکو تا دے خزنانا ہوتا سپیشلی دا دا جمہوریت ایڈوکیشن ہم ور کی یوڑا شن دماغ لو سپیشلی دن نوگرزی بیا خوارا چا کابینہ کی حصہ جوڑی گی با مختلف وزارتوں نوگرزی خبر دا آغا ساتھ اول ہم دا خبر مخیطر آغلا چا اس صدر مملکت تیار ندے چاگہ دوین حلف واخلین نور ہم دا معاملہ اوزن دے دا آمخیطر آغلا دے وقت کی منصرہ دا اسلام آبادنا جیو ٹیلیویجن سینئر صحافی وکار ستی سیب ٹیلیفون دلارے موجود دے ستی سیب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر ایک تو یہ کہ کیا یہ نیچرل ہے کہ اتنی تاخیر ہوئی وفاقی کابینہ کی تشکیل میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر جو ہے جو ابھی ہوئی ہے یہ نیچرل نہیں ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وزیراعظم پاکستان کے لیے بہت شکریہ آپ کا دیکھئے جب اچھے ساتھ جمعاتے ہیں بڑی جو ہیں وہ کولیشن میں جا رہی ہوں اور اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ڈسکیشن نہ کی ہو آپ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ کسی طریقے سے یہ جو سابقہ رجیب ہائی بڑ رجیب تھی اس سے جان چھوٹے تو یہ تو یہ تو یہ بلکل نیچرل تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں مجھے آپ نے یہ وزارت دینی ہے یا ہم آپ سے یہ وزارت لیں گے اس میں ہر بندہ یہ ہر جماعت کا قائد جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف انتخابی اصلاحات کرنی ہیں پھر بعد میں یہ جب سب وہ بڑے بیٹھے آپ اس میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب چونکہ اس کا دورانیاں جو ہے وہ مختصر نہیں ہوگا بلکہ اسیمبلی اپنی مدد پوری کرے گی تو اس کے بعد جا کے یہ تیہ پایا کہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے پھر اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی اور آج شام کو جا کے یہ تیہ ہو گیا کہ یہ چھتی سکنی کابینہ ہوگی ایک ہی دفعہ یہ عوت لے گی اور اس میں اس میں چودہ لوگ جو ہے وہ مسلمی قنون سے ہیں ساتھ ٹی فلس پارٹی سے ہیں چار جو ہیں وہ جے یو آئی فے سے ہیں اور اس کے بعد ساتھ جو وہ دیگر مدارتیں بجھتی ہیں وہ ایم کیو ایم میں بلوشتان عمامی پارٹی میں اور بی این پی منگل میں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی اس قبوہ گیارہ بجے جو ہے عوت ہوگا اس پہ ایک توجہ طلب بات کیا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر وفا کی کابینہ سے ہلپ لینے سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد اب یہ تیپ آیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیوی این میں کہ چیئرمنٹ سینٹ جو قائم قام صدر کے طور کے اوپر کل صبح گیارہ بجے جو نئی کابینہ ہے اس سے عوت لینگر تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور اس میں بڑی جو منیجمنٹ ہوئی ہے جس طرح سے ڈسٹیبیشن بھی ہے یہ کی کہ یہ ہے کہ جو مین اور بڑی بزارتے ہیں وہ چھوٹی جماعتوں کو دی جائیں تاکہ ان کی دل ازاری نہ ہو اور ہم تو بڑے وصوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو نیت لے کے یہ لوگ چلے تھے اور اس کو بڑے وہ پوزٹیو انداز میں جو ہے آگے لے کے چل رہے ہیں اچھوکار صاحب آج ایک بیان بھی سامنے آیا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کا کہ جلد از جلد انتخاب ہونا چاہیے اور کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو نئی حکومت ہے اس میں درال کی پہلی نشانی ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جلد انتخابات ہو اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسمبلی وقت پورا کرے گی یعنی پانچ سال پورا کرے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اصلاحات لانی ہیں تو مولانا صاحب اس بات میں قائل ہو جائیں گے کہ ہاں جی ٹائم لگے گا اصلاحات لانے میں بھی اور پھر ایوان کے منظور کرنے میں بھی تو وقت پورا ہوگا کوئی درال وغیرہ نہیں ہے دیکھئے جو جس مولانا کے جس بیان تو بنیاد بنا کر بات کی جاری ہے وہ بیان انہوں نے نماز تراوی کے بعد کل اپنے کوئی دیڑھ دو سو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا وہ نہ کوئی پریس کانفرنس تھی نہ کوئی میڈیا ٹاک تھی نہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چیز تھی اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ مولانا فضل رمان سے یہ کنفرم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو چونکہ اصولی طور پر یہ خیصلہ ہو چکا ہے کہ کم سے کم جو وقت ہے وہ ہے ایک سال کا جی جی سات سے آٹھ مائنے منیموم تو الیکشن کمیشن نے مانگے تو ایک سال کا وقت ہے تو ظاہر ہے اوپن نیچے تھوڑا ہو سکتا ہے ہماری خواہش ہے اور لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان اصلاحات جو ہیں اس سے پہلے تو الیکشن ممکن نہیں ہے ورنہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ان کے بیانت کو تھوڑا سا غلط میڈیا نے پلے کیا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کرا دی جائیں ظاہر ہے اگر فوری طور پر ہوں تو پھر حکومت بنانے کا فائدہ کیا تھا اس میں اکیس سے چوبیس متنازہ بل ہیں ایسی قانون سازی صاحب کا حکمت کر کے گئی ہے جس کو انڈو کرنا ضروری ہے جس میں انتخابی اصلاحات سرے فیرست تھا جس میں سٹیٹ بینک کے بارے میں جو لیجسٹیشن ہوئی ہے اس کو انڈو کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو ای وی ایم کا سسٹم تھا اور دوسرا سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے جو لولی بم پچھلی اکوپت نے دیا تھا یہ اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن کو ہلکا بندیوں کے لیے اور اپنی تیاریوں کے لیے کم از کم سات مہینے تو انہوں نے سپریم کورٹ نہ بتائیں کہ منیموم سیون منت سمجھ چاہیے تو وہ کو یہ کی جاری ہے کہ یہ تقریباً چودہ سے پمرہ مہینے تک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا الیکشن کمیشن کروانے کے لیے اس کے بعد ان قائدین نے یہ سوچا کہ اگر اتنا عرصہ یہاں پہ لگے گا تو پھر کیوں نہ اسمبلی کی مدد بھی پوری وقت کرا دی جائے اس میں میں آپ کو ایک چیز اور وہ میرے ذہن میں آگئی کہ صاحب کا جو رجیم ہے اس نے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے بارے میں کہا تھا چونکہ آپ کے مطلقہ اس لیے ہے کہ آپ کے صوبے میں جو بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں جو مشنی کی حسطہ کے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ تو ان کی تعداد بنتی ہے ان کوئی ملک ایسا مشنی کی حسطہ کا نہیں ہے گلپ کا نہیں ہے جہاں پہ جہوریت ہو یا وہاں پہ ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو تو اگر یہ کانون سازی مان بھی لی جائے تو وہ لوگ تو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے تو یہ ایک جھوٹ بولا گیا تھا صاحب کا حکومت کی پیروف سے یہ فارمولا انہوں نے بنایا تھا اس کا فائدہ صرف جو امریکہ میں کینیڈا میں جرمنی میں یورپ میں یا آسٹریہ وغیرہ میں جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا گلپ کے لوگوں کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو وہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے آپ مجھے بتایا سعودی عرب یو اے پتر میں یا پہرین میں یا اس جیسے مسکت وغیرہ میں مجھے بنا وہ ڈالیں دے گا ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ جمہوریت ہے ہی نہیں تو یہ اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی قرانداد کل قومی اسمبلی میں ملدور ہو چکی ہے ایک دو دنوں میں جو اس حوالے سے اصلاحاتی کمیٹی ہے وہ بھی کام کرنا شروع کر دے گی اور تو کوئی یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ والا کام نہیں نبر جائے سعی اچھا وقار صاحب یہ بتایا گیا ہے کہ جی صدر مملکت کے لیے بھی بہت سے نام زیر غور ہیں زرداری صاحب کا نام بھی چل رہا ہے مولانا صاحب کا نام بھی چل رہا ہے پھر خیبر پختنخواہ پنجاب سند بلوچستان کی گورنرشپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں آپ کی اطلاعات کیا ہیں کیا اس کے اوپر بھی تمام پارٹی آپ اس میں متفق ہیں یا تھوڑا بہت کھیچا تانی ہے دیکھئے متفق نہ بھی ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسائل پیدا کر رہی ہیں جیسے اگر وہ چاہتے ہیں کہ صدر مملکت کو تبدیل کیا جائے تو اس کا جو آئینی طریقہ کارا ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے اور جو نمبر اس کے روح سے بنتے ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے پاس نہیں ہے اگر آپ امپیشمنٹ کرتے ہیں وہ پریزنٹ آف پاکستان کی تو آئین کہتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ عوان جو ہوتا ہے اس کا دو تہائی یعنی کہ سیونٹی پائی پرسنٹ اور دو تہائی کے حساب سے آپ دیکھیں تو چار سو چوالیس ٹوٹل ممبر بنتے ہیں اس کا سیونٹی پائی پرسنٹ ٹو نائنٹی سکس بنتا ہے اور اس وقت پہ حکمانہ اتحاد کو پی ٹی آئی کے منعرف بائی سرکان ملا کے دی ٹو سکسٹی تری ان کی تعداد ہے تو ٹو سکسٹی تری اور ٹو نائنٹی سکس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو پورا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگر امپیشمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو نیا پریزنٹ آئے گا اس کا جو الیکٹرول کالیج ہے وہ بھی ان آرڈر ان کے حساب سے نہیں ہے کے پی کے میں ابھی نو پروفرنس نہیں آئی ہے بلوچستان میں ابھی اسی طریقے کا نظام ہو چل رہا ہے تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پریزنٹ کی امپیشمنٹ جو ہے وہ مزید دو تین مہینے مزید لے گی ہاں جہاں تک گورنرز کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوری کے اوپر کرنا چاہ رہی ہے لیکن پھر بات بھی یہ ہے کہ صدر پاکستان آرڈر ماننے کو تیار نہیں ہے اور کل بھی جیسے وہ ٹیکنگ کے لیے ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی اس سے پہلے انہوں نے تو سر یہ ایک آئینی بہران نہیں پیدا ہوگا ابھی عمر چیمہ صاحب کا جو سامنے ایک بیان سامنے آیا ہے جو پنجاب ایک گورنر ہے مازد چاہوں گا انہوں نے جو کہا کہ وزیراعلا کا جو طریقہ کار تھا اسطیفے کا عثمان بزدار صاحب کا تو وہ کہنے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ تو دوبارہ سے ایک آئینی بہران پیدا کرنی کوئش ہے چاہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہو سندھ میں ہو یا پھر پنجاب کے اندر جو مین حب ہے سکپورے ملکہ دیکھئے اب سب کو سمجھ آ چکی ہے یہ تو یہ خامقہ کی ایک ہرڈرز ہے جن کی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کورٹ اس کو جسٹیپائی کرے گی یا کوئی بھی ایسی آئین کی کتاب ان کو پیٹ کرے گی یا ویلیڈیٹ کرے گی جہاں تک گورنر پنجاب کا تعلق ہے ان کے بارے میں وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اگر صدر پبلکت جو ہے ان کو ریمویو نہیں کرتے ہیں جو کچھ ان نے سمری بھیجی ہے تو کچھ چودہ یا پندرہ دن کے بعد اپنے عوضے سے وہ ختم ہو جائیں گے وہ گھر چلے جائیں گے یہ والے مسائل تو بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں یہ ہو رہے ہیں لیکن اب اس کو اپوزیشن جو صاحب کا اپوزیشن اور موجودہ حکمہ اتحاد ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے پریزیڈنٹ کو اس طریقے کا اگزامات کرنے سے روکیں یا وہ لاحیم بل کوئی بنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ وکار ستی صاحب آپ نے ہم سے بات کی اور اس نے صور دل چھے آئینی بہران دے وقت کی جوڑی کی لگیا دے اور پتہ نا چھے آخر سب میں لوشی دمرا ٹیکنیکیلٹیز تے دمرا مسئلے جوڑو دا پارا پاکستان تحریک انصاف دا پارا خطرے دری زیادی دی مسئلے دری دی والے چھے فورن فنڈنگ کیس با اس روزانہ پا بنیاد اور یہ غمیاش کے دن نا ناغی سماعت با مکمل کی گی سمرا ہمائی کے دن نا شکایت تی اور فیصلہ با اور عدلی کی گی پاکستان دے دے وقت کے آگا انگلیش کے ہوئی ہارٹ وارٹرز کے دا حالات ہے سخاص خرن دی اور زیادہ حالات نورم خراب بھی دغا رنگے گامونو سرا سنگا چھے مگو گا چھے صدر صاحب کئی لگیا دے یا گورنر پنجاب کئی لگیا دے یا گوڑا شان دا ماخلو اور با خبرہ کو چھے دغا سپریم کورٹ حوالے سرا چھے سپا دے وقت کے پا سوشل میڈیا کی گی آگے حوالے سرا نن چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیار سبسو ہوئے مشرق سروسے تاوتا بغرام کی عزل بیاہر کلے وائیو اور صدارتی ریفرنس کمچے جمکڑے شوئے آرٹیکل ترسٹ اے تشریح حوالے سرا خبرہ پاگے روانہ و خوٹو لا معاملہ دا آگا دوا چکم جلسے وے دا پاکستان طریقہ انصاف آگے تلاڑا چی یو سیاسی جماعت لشات لشزر خلق راغونڈ کی پینزر خلق راغونڈ کی و بی آگے نا پس پا عدالتی فیصلوں میں تنقید کئی دا عدالت چکم دے وقت کے دے دا چوبیس گھنٹے کار کئی اور زمان دا کار دے چی مونگ با آئین تحفظ کو کسوک آئین خلاف ورزی کئی یا آئین حوالے سرا چکم طریقہ کار دے دا آگے خلاف زی نا مونگ چا سغوارو آگا ارچات سغو پردینشو مونگ با خامخا دا آئین عمل در آمد آئین باندے دے وقت کے عمل در آمد دا مونگا زی مواری دا چی مونگ دا آگے آئین تحفظ کو پس سوشل میڈا چا سر آوان دی آگے حوالے سرا چیف جسٹس جسٹس عمرتا بندیار سیبوئے چی مونگ دا پروانکو چپاغی سراوان دی خو دا آئین پاسداری دا ہر چا زی مواری دا آو سپریم کورٹ باندے گوتا اچھتولو ضرورت نیشتہ دے دے وقت کے منصرات سپریم کورٹ معظم بٹس موجود دے بٹسا بہت شکریہ اور جو کچھ ہم نے دیکھا ان دو جلسوں میں پشاور اور پھر اس کے بعد کراچی میں اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان برپا ہے عدالت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان پانچ ججز کو کہ انہوں نے پانچ سفر کا فیصلہ دیا کیا کہیں گے آج آخر عدلیہ کو بھی کہنا پڑا انہیں بھی اس بات سے کہنا پڑا کہ آپ لوگ کیوں آخر تنقید کر رہے ہیں چاہیے کہ آپ عدالتوں کے فیصلے کا دفاع کریں آپ خود آتے ہیں ہمارے پاس جب ہم فیصلہ دیتے ہیں وہ آپ کے حق کا نہیں ہوتا تو پھر آپ ایسا سلوک کرتے ہیں ایسا ہی ہے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ صادر فرمایا ہے ہیلو جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادر فرمایا ہے وہ پاپولر ہے لوگوں کا اس میں انٹریس ان والف ہے اس لیے لوگوں کی اپنی رائے ہے وہ جیسی بھی رائے قائم کرنا چاہیں یہ ان کا حق ہے فیصلوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے فیصلوں کو پسند کرنا ضروری نہیں ہے اور سر یہ جو جو ہمارا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بہت سے نوجوان ہیں وہ جو چل رہے ہیں آج وفاقی حکومت کے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی مرحبان عزیز صاحب اکزانب سے کہ پورا ایک منظم طریقے سے ٹرنڈ چلایا جا رہا ہے جس میں عدالت کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاری ہے اس حوالے سے پھر کیا کوئی طریقے کار ہے کارروائی کرنے کا کوئی اختیار ہے اداروں کا ایف آئی اے کا کیا کر سکتے ہیں سر وہ دیکھئے میں نے آپ کو کہانا کے بنیادی اصول قانون کا یہی ہے کہ آپ نے ججمنٹ کو تسلیم کرنا ہے اس سے اگری کرنا جو ہے اسے تسلیم کرنا ضروری ہے اسے پسند کرنا یا نہ کرنا یہ ایک رائے ہو سکتی ہے باقی رہی منظم انداز میں ٹرنڈ چلانے کی تو بات یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک نیا فنومنہ ہے لوگ انوالڈ ہیں تو اس ایکٹیویٹی کو بھی ریگولیٹ تو کرنا ہی ہوگا اب بنیادی طور پر دیکھئے نا ریفرنس پہلے آیا تھا تو ریفرنس پہ ججمنٹ بھی پہلے آنی چاہیے تھی نا چوبیس گھنٹے اگر کوٹ نے کام کرنا ہے تو کوٹ صدر کے پھیجے ہوئے ریفرنس پہ پہلے ہی کام کر لیتی اگر وہ اس وقت کام کر لیتی تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو یہ ہے کہ ایک طرح کا اسلوب اپنانا پڑے گا آئین اور قانون کے دفاع کے لیے عدالت کو اگر عدالت ایک جانب کہے گی کہ ہم جو ہے بنیادی طور پر ایوان کے اندر کاروائی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہماری جوریزکشن نہیں ہے اور بعد میں وہ کہے گی کہ نہیں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان اصولوں میں توازن قائم کرنا بھی تو عدلیہ ہی کی ذمہ داری ٹھہرے گی نا تو اس لیے اب عدالت کو یہ توازن تو قائم کرنا پڑے گا اور انہوں نے چونکہ یہ ایکٹیویٹی کی ہے خود کو سیف زون سے نکالا ہے کامفرٹ زون سے نکالا ہے اس لیے امید کی جاتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ بھی ہوگی اچھا ہے کہ موصل فیصلے بھی دے انہوں نے جیسٹیف آئی بھی کریں اور بٹ صاحب جو کچھ ہو رہا ہے ساری بات ہے کہ ایک عام پبلک کے آپ نے بات کی ٹرینڈ چل رہا ہے جو بھی ایک عام لوگ ہیں اکیلہ ایک بندہ عام آدمی اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا پھر ایک جھنڈ بن کے یا ایک مجمع بن کے پڑتا ہے لیکن کسی پارٹی کا سربراہ اگر جلسے میں کھڑا ہو کے بولے کہ میرا قصور کیا ہے کہ آپ رات کو بارہ بجے عدالت لگا رہے ہیں اور میرے خلاف پھر کاراوائی کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اداروں کا برائے راست ٹکرا ہوگا پھر اگر اس طرح سے آپ کھڑے ہو کے مجمع کے سامنے ایک ادارے کو للکار رہے ہیں نہیں نہیں سوال پوچھ رہے ہیں دیکھئے سوالات تو اٹھنے ہیں نا اور سوالات کو اٹھنا ایک نیچرل عمل ہے اب یہ سوال اٹھایا جانا آیا آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس پر ہم رائے قائم کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا اثر تو ہوتا ہے نا پرائم منسٹر جو تھے جن کے ساتھ اتنی پاپولر سپورٹ تھی آج اگر وہ قویسٹن ریس کر رہے ہیں تو ریس تو وہ کر سکتے ہیں چاہے وہ مجمع میں کریں وہ تو گھر میں بیٹھ یا اگر اس کے سامنے کمپیوٹر کے سامنے بھی کریں گے تو وہ اس کا وہی اثر ہونا ہے ان کے فالورز کیلئے جو کہ وہ آ کے مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں سو پبلک سپورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر آ کر ایک قویسٹن ریس کر رہی ہے نا تو یہ اہم سوالات ہیں جن کا جواب ادارت کو دینا چاہیے اور ادارت چھیکی تو ذمہ داری ٹھہرے گی تو سلام سمجھتے ہیں کہ آج ادارت نے جواب دیا ہے کہ آئین کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے اور چوبیس گھنٹے کام کرنے والی ادارت ہے یعنی ایک طرح سے ان کو بھی اشارہ دیا ہے کہ آپ آئین شکنی کر رہے تھے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے آئین میں مینشن ہے عدم اعتماد میں ووٹنگ ہوگی اور آپ وہ نہیں کر رہے ایک سو تئیس لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک سو بہتر ہونے چاہیے آپ پچاس بندے کم ہیں لیکن پھر بھی آپ وزیراعظم بنے ہوئے ہیں تو آپ آئین توڑ رہے ہیں اور کہا بھی آدارت نے کہ یہاں پہ تو لوگ اچانک فوراں سے آرٹیکل سکس پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین کی خلاف فرضی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا سمجھتے ہیں آپ کہ آدارت نے کافی حد تک ان کو جواب دے دیا ہے کہ وہ آئین شکنی کر رہے تھے نہیں نہیں عدالت نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے اور جواب نہیں دیا بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے اس تاثر کو رسپونڈ کیا ہے جو کہ پبلک میں ظاہر ہو رہا ہے تو اچھا ہے کہ اس کی اوبزرویشن انہوں نے لی ہے اب اوبزرویشن کنزمشن میں تھی چیپ پارٹی کے لیے چیپ پارٹی کے سربراہ کے لیے چیپ پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے اور پوزیشن لینا بھی تو عدالت ہی کا استحقاق ہے تو عدالت نے وہ پوزیشن لی اور جواب دے تو بن گئی نا پبلک کی بات کا جواب تو دینے پہ وہ مائل ہوئی اور بٹس اگر ہم دیکھیں یہ پچھلے دو چار ہفتوں میں جو آپ مشرق آئے بھی آپ نے بات بھی کی مشرق سے آپ سمجھتے ہیں جسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ تھوڑا سا سیف زون سے نکل کے عدالت نے فیصلہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان پچھلے پانچ ہفتوں کے اندر یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہتر ہے کہ ہم اس پروسس سے نکل رہے ہیں چاہے ایک کیاوس تھا لیکن سیکھنے کا عمل تو تھا دیکھئے سر میں تو ایک بات آپ کو بتاؤں جہاں پہ عدلیہ ایک فرد واحد کو کانسٹیٹیوشن میں امیڈمنٹ کا حق دے سکتی ہے تو وہاں پہ جمہوریت کو روان دوان رکھنے کے لیے وہ کوئی بھی فیصلہ اسی نیت کے ساتھ سادر کر سکتی ہے تو جیسے کہ عدالت نے کہا کہ ہمارا تو ذمہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنائیں تو بالکل یہ ان کی پوزیشن ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے عدالتیں چلا کے ایسے موستر فیصل کے سادر فرمائیں تاکہ رول آف لاؤ یقینی ہو سکے اور جو پانچ ہفتوں میں ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے پارلیمنٹ کے لیے یا عدالت کے لیے ہے یہ ایک سیکھنے کا عمل بہتر ہوگا مستقبل کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ یہ سوالات اٹھے ہیں اور ڈیموکریٹک پروسس جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے اچھا ہے کہ ریجنگ نیشنز آئے ہیں ریسپونسز آ رہے ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے اپنی انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اپنا استحقاق جو ہے وہ کس حد تک عدالت کے تابعے رکھنا چاہتے ہیں مضبوط بنانا پارلیمنٹ کو پارلیمان کا کام ہے تو اب ان کے لیے یہ ذمہ داری جو ہے بڑی ہو گئی ہے اور یہ انہیں نبھانی پڑے گی دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے نا اسے کسی بھی ملکی سربراہ نے کبھی پسند نہیں کیا لیکن ظاہر ہے جوڈیشل ایکٹیوزم سے پہلے خود ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے مقام پہ نہ جائیں کہ جہاں انہیں اپنے گھر سے نکل کے کسی اور جو ہے احکام کے جو ہے وہ آنا پڑے نگی ہونا پڑے تو یہ ہر ادارے کی اپنی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے توازم نہیں قائم رکھ سکی ہماری پارلیمان اسی لیے آج وہ دن دیکھنا پڑا کہ جہاں عدالت نے بارائیں راست وہاں پہ ایکٹیوزم کا مظاہرہ کیا ہے اور مداخلت کی ہے اسمبلی کے معاملات میں تو یہ دعوت جو ہے خود دائرہ پارلیمنٹ نے دی ہے اور اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ نہیں رکھی جا سکتی میری نگاہ میں عدلیہ اس ذمہ داری سے بچ سکتی تھی اگر وہ صدر کے بھیجی ہوئے ریفرنس پہ بروقت فیسطہ کر لیتی اگر وہ چار دنوں میں پوری اسمبلی کے صدارتی ریفرنس کے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ چار دنوں میں تو صدارتی ریفرنس پہ بھی فیسطہ کر سکتی تھی بلکل جو ابھی تک چل رہا ہے یہاں پہ آکے آپ اپسیر ویشنز دے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے پورا فیسطہ صادف پرما دیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سوالات جی جی بلکل آپ نے فتص فرمایا کہ جو صدارتی ریفرنس ہے اگر بروقت اس پہ فیسطہ ہوتا تو آج معاملات یہاں تھا بہت شکریہ بڑت صاحب وقت کی ذرا کمی ہے ہمارے پاس انشاءالتو آپ کو تکلیف دیں گے لیکن یہ ارتکا کا ہے اور سیکھنے کے عمل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں دیرا خدا چھے مونگ ٹول تے سسٹم نتیر شو چی ازدکو چاکھر جمہوریت کے ایک سکسہ سے رازی خخورا دادا چھے مونگا اس سنپا جمہوری نظام کیو اور جمہوریت کے ساختو لگیایو ببرام وقتم دے جایترا کیا دا اللہ پا امان